ہم پیارے بغمبر کی نبوت کو خطم نبوت کے عقیدے کے ساتھ خبول کریں اور خبول ایسا کریں کہ راہنمائی ہمارے باس ہو ایک خطم نبوت کے عقیدے میں درس ہے ہمارے لیے وہ درس بڑے دور سے سن لیجی وہ درس ہے علماء کی خدمت علماء کی توقیر علماء سے استفادہ علماء سے محبت ان کی خیبت نہ کرنا ان کی جغلی نہ کرنا ان پر کوئی تنقید نہ کرنا کوئی جرہ نہ کرنا ان سے ملنا جلنا ان کے قریب ہونا ان کی محبت لینا اور دینا اپنے وزیر احیات در نبی اللہ علیہ وسلم کے دیسے ہی مسلمی کہ کان بنی اسرائیل تسوسو مل انبیاء بنی اسرائیل کی ساری سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ کے تھے کلہ محالہ کا نبیوں خلقوں نبیوں کوئی نبی اگر فوت ہوتا دوسرا آجاتا وہ فوت ہوتا تیسرا آجاتا وہ ان کے پوری سیاست انبیاء کے ہاتھ دین کا بیان کرنا نشر کرنا علماء کی جو ہے وہ امت کی تعلیم اور تفہیم ساری انبیاء کے ہاتھ فرمائے میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے تو پھر سیاست سمجھ کرے گا دین کی پھر یہ دین ہم دینے کہاں سے جائے صاحب کا قوم ہوں انبیاء تھے لوگ انبیاء سے دین لیتے تھے آج ہم کہاں جائیں کس سے دین لیں نبی رخیم کے حدیث پر علماء فرصت الانبیاء علماء جو ہے وہ انبیاء کے فارش امت محمدیہ میں نبوت کو ختم کر دیا گیا میں آخر نبی ہوں مجھ سے خبر ہر نبی کے دور میں انبیاء ہی قوموں کی سیاست کرتے قوموں کو علم دیتے عمل کی اصلاح کرتے اور میں چونکہ آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ تعلیم کا سلسلہ اصلاح کا سلسلہ تربیت کا سلسلہ علماء کے ہاتھ میں ہیں جن کو انبیاء کی فراصل دیں گے تو پھر ضروری ہے اس طرف کے کا اعترام ہو اس کی تقریم اور تبجیل ہو اس سے علم لیا جائے اور انتہائی ایک عدب ارتباتوں کے پیر ہے انتہائی خیرخواہی کے پیر ہے ناسعانہ انتاثر اب یہ صحیح علمائی کا کام علماء کے ہاتھ میں علماء کو انبیاء کی فراصل دیں گئی وہ کتاب و سلسل کی علوم کے اپنے نبی کے فارس ہیں ننچہ انہیں کی تبجیل اور تقریم ہو انہیں کے ساتھ بیٹھتے ہو علم ان سے لیا جائے بخال سفیان بن عیینہ رائم اللہ کے لَوْ كَانَ الْفَقِيْهُ اللَّهْ رَاسِ جَبَدٍ لَقَانَهُ الْجَمَعَعَ اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر پیٹھا ہو ہر شخص پر فرد ہے روزانہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے ملے پہاڑ پہ چھوٹنا مشکل ہے لیکن عالم ہے تمہارے دین کا ماما تمہاری آخیت کا ماما تمہارے عقیدے کا ماما روزانہ اس کے پاس جاؤ اور مل کر رہو اس سے اصلاح لو اس سے علم لو ابن قیم فرمایا کر دیتے جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنے فرد امام موجود ہوں تاکہ ان کی رہنوائی بھی ہو ان کی مرافقت بھی ہو اور ان کی سو سو